رب کون ہوتا ہے؟ رب اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تین اوصاف ہوں وہ تین اوصاف کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک خالق نمبر دو مالک نمبر تین مدبر کائنات جو ہر چیز کا خالق ہو جو ہر چیز کا مالک ہو جو ہر چیز کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا ہو ہر چیز کا خالق ہو دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آسمان زمین ستارے سیارے چاند سورج ہوا پانی فضاء کائنات انسان جنات فرشتے چرندے پرندے درندے ہیوانات ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو خالق کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ نہیں ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین وہ نہیں ہے تو وہ عبادت کے حقدار بھی نہیں ہو سکتا ہے دوسرا مالک ہر چیز کا مالک ہو مالک کل شاہ خالق کل شاہ ہر چیز کا مالک قل اللہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اب بتائیے کہ یہ آسمان زمین ستارے سیارے ہوا بارش پانی غزہ ان سب کا مالک کون ہے اللہ ہے تیسرا مدبر کائنات سسٹم آپریٹر ساری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا سورج چاند ستارے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ کب ہونا چاہیے بارش کب برسنی چاہیے چھاؤں کہا ہو کہا بارش ہو اور کہا پر گرمی ہو کہا سردی ہو کہا رات کتنی لمبی ہو کہا چھوٹی ہو کہا دن کتنا ہونا چاہیے کب کس کو پیدا ہونا کب کس کو مارنا جلانا کب کس کو آگے بڑھانا کب کس کو پیچھے ہٹانا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتدل من تشاہ بیدک الخیر وهو على کل شی قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاہ بغیر حساب کون ہے اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں تو اللہ کے سوا کوئی اور رب بھی نہیں ہو سکتا ہے ریگستان کے بیچ و بیچ میں ایک ساپ کو غزہ کون دیتا ہے سمندر کے تہ میں ایک جانور کو غزہ کون دیتا ہے پہاڑ کے اچھے اچھائے چوٹی پہ ایک جانور کو غزہ کون دیتا ہے پتھر کے چٹان کے اندر ایک کیڑے کو غزہ کون دیتا ہے بتاؤ آگ کے اندر بھی جانوروں کو غزہ کون دیتا ہے ہے کوئی لوگ کہتے ہیں غریب النواز ہے غریب کو نوازتے ہیں تو مالدار کو پھر کون نوازتا ہے مالدار کو نہیں چاہیے ان کو بھی نوازنا ہے نا یاد رکھیں میرے بھائیوں غوثِ عاظم کون ہے سب سے بڑے مدد کرنے والے کون ہے اللہ ہے اللہ کا نام لے کر ہم اللہ کے نام کو پہچانے نہیں ہے الحمدل صرف فاتحہ کے پہلی آیت دیکھو قرآن کی پہلی آیت میں سارا خلاص آئے سارا ایمان سارا عقیدہ ہے الحمدل تمام تعریفیں تمام عبادتیں تمام بندگیہ کس کے لیے للہ ہے اللہ کے لیے کیوں اللہ کے لیے رب العالمین اس لیے کہ رب العالمین ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے رب کون ہوتا ہے جو خالق مالک اور مدبر کائنات ہو خالق مالک مدبر کائنات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اور اللہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور کسی اور کے لیے الحمد و تمام تاریف یہ تمام عبادتیں نہیں ہو سکتی ہے